ناغرکتہ دینا تو یدھی کسی کو دینے کا ادھکار ہے تو اسے لینے کا بھی ادھکار ہے کسی کو دینے کا ادھکار تو اسے واپس لینے کا بھی ادھکار ناغرکتہ واپس ہوتی ہے تو کیا ہوتا انہیں ستھیوں میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے اور ناغرکتہ کن ستھیوں میں واپس ہوتی ہے لی جا سکتی ہے یعنی آپ کو دی گئی ناغرکتہ سے ونچت کیا جا سکتا ہے اور دی گئی ناغرکتہ ہی نہیں یدی وہاں کے آپ مول نیواسی ہیں مول ونش کے آدھار پر بھی آپ وہاں کے ناغرکتہ پائے ہوئے ہیں یا جن کے آدھار پر بھی پائے ہوئے ہیں جن مجات آدھار پر بھی پائے ہوئے ہیں تب بھی شاسن کا ادھکار ہے کہ وہاں آپ کی ناغرکتہ کو رد کر سکتا ہے ہے ناغرکتہ سے آپ کو ونچت کر سکتا ہے تو جس پرکار ناغرکتہ پانی کے لیے کچھ شرطیں ہیں اسی پرکار کچھ کاریوں سے ناغرکتہ سماپت بھی ہو جاتی ہے آپ کے دوارہ کیے گئے کچھ کاریوں سے ناغرکتہ سماپت بھی ہو جاتی ہے تو تھوڑا دیکھیں کہ ایسے کون سے کارے ہیں جس کے آدھار پہ ناغرکتہ سماپت ہو جائے پہلا ویواہ کے دوارہ ناغرکتہ سماپتہ ہونے کا پہلا آدھار ویواہ یعنی کوئی مہلہ کسی ویدیشی سے جی شادی کرتی ہے تو اپنے دیش کی ناغرکتہ اس کی سماپتہ ہو جاتی ہے اسی لیے ویواہیک سمبنوں میں جاتے سمیں جو ویواہ کے عمر والے پورش مہلائیں ہوتے ہیں انہیں بڑا سجگ رہنا چاپڑتا ہے اس بندو کے پرتی کہ اس سے ایسے ویواہ سے انتر راشتری ویواہ سے ان کی ناغرکتہ کا کیا ہوگا پر یہ بات کو دیکھیں کہ مہلہ اپنی ناغرکتہ کھوٹی ہے جدی کوئی ستری کسی ویدیشی سے ویواہ کرے تو اس کی ناغرکتہ سماپ پہلا دوسرا دوسرے دیش میں جدی سرکاری نوکری کر رہے ہیں تو ناغرکتہ چھوڑنی پڑے گی یعنی آپ بھارت سے ویدیش جاتے ہیں اور وہاں کسی سرکاری نوکری میں لگ جاتے ہیں تو آپ کو سویمیو یہ ناغرکتہ بھارت کی چھوڑنی پڑے گی تیسرا بہت مہت پون ہے اپنے دیش کی سرکار کے انمتی کے بینا اپنے دیش کے شاسن کے انمتی کے بینا آپ جدی بہت لمبے سمیں تک ویدیش میں ہیں انپسٹھت ہیں تب بھی آپ اپنی ناغرکتہ سرکاری نوکری اور اس کے بعد لمبی انپسٹھتی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بینا بتائے چلے گا اور بہت لمبے سمیں تک واپس نہیں آئے اور سرکار کو اس بات کی جانکاری ہوتی ہے تو سرکار کو پورا عدکار ہے کہ آپ کو آپ کی ناغرکتہ سے ونچت کر دے تو یہ لمبے سمیں کی انپسٹھتے تھے چوتھا کارن جو آپ کو اپنی ناغرکتہ جس سے کارن آپ کی ناغرکتہ کھو سکتے ہیں وہ ہے تیاک پتر دے دیجئے یا گھوشنا کر دیجئے آپ گھوشنا کر سکتے ہیں کہ میں اس دیش کا ناغرک بننا چاہتا ہوں ادھارن کے لیے میں نے بتایا کہ جب بچہ جنب لیتا ہے دوسرے دیش میں تو انگلینڈ فرانس جیسے دیشوں میں وہاں دوہری ناغرکتہ ہوتی ہے ویس کھونے پر اس بچے کو ادھار ہے کہ وہ تیہ کرے کہ وہ امریکہ یا انگلینڈ کی ناغرکتہ میں سے کس کو چننا چاہتا ہے دوسرے شبدوں میں کبھی کبھی کسی بچے کو دو دیشوں کی ناغرکتہ ملتی ہے بچوں کو تو ویس کھونے پر اسے ادھار ہے کسی ایک دیش کی ناغرکتہ کو پانے کا اور سویچھا سے دوسرے دیش کی ناغرکتہ کو چھوڑنے کا تو یہ ہو گیا گھوشنا کر کے یا تیاغ پتر لے کے پانچوہ کارن ناغرکتہ سماپتھ ہونے کا یا پانچوہی ستھی میں کہوں گا ناغرکتہ سماپتھ ہونے کی وہ ہے دیش دروہ یا سیوہ سے دیش دروہ یا سینہ سے بھاگنا آپ نے فوج جوائن کی ہے آپ فوج میں ہیں چاہے وہ آرمی ہو یا نیوی ہو یا ائر فورس ہو اور آپ وہاں سے بھاگ گئے سینہ سے بھاگنا اس کے کئی مائنے ہیں بھاگنے کے کارن بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے جاسوسی گتریدیوں میں لپتھ ہونے کے کارن بھاگے جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ آپ کے کچھ ارادے دیش کی سینہ کو خطرہ پیدا کر سکتی ہے تو ایسی ستھی میں یدی آپ نے سینہ میں بنا بتائے بھاگے تو ترنت آپ کی ناغرکتہ کو سماپ کیا جا سکتا ہے اور دیش دروہ دیش کے خلاف آپ کسی غلط کارے میں لپتھ پائے گئے کوئی گمبیر اپرات کیا آپ نے دیش کے خلاف تو اس ستھی میں بھی آپ اپنی ناغرکتہ کھو سکتے ہیں چھٹویں ستھی جس کا پور میں میں نے جکر کیا ہے جدی پاگل گھوشت ہو یا دیوالیا گھوشت ہو گیا تب بھی ناغرکتہ سماپت ہو جاتی ہے پاگل گھوشت ہونے پر یا دیوالیا گھوشت ہونے پر ناغرکتہ سماپت ہوتی ہے اب یہ جو میں بندو بتا رہا ہوں یہ ناغرکتہ سماپت کرتے ہیں یہ آپ کے وہاں پہ رہنے کی پاترتہ کو سماپت نہیں کرتے اور جب دیوالیا یا پاگل گھوشت ہوتے ہیں تو آپ کیا کھوتے ہیں آپ کیول راجنیتک ادھکار کھوتے ہیں ساماجک ادھکار آپ کے بنے رہتے ہیں جدی دیوالیا یا پاگل گھوشت ہوتے ہیں تو آپ راجنیتک ادھکار کھوتے ہیں آپ چناؤں میں بھاگ نہیں لے سکتے آپ امیدوار نہیں بن سکتے آپ راجنیتک گھتریزم بھاگ نہیں لے سکتے لیکن آپ وہاں کے نیواسی رہ سکتے ہیں ساماجک جو ادھکار ہیں ان ادھکار وہ آپ کے پاس ہیں پریدی دیشدرو کا ماملہ ہے یا کچھ ان ایسے سیریس ماملے ہو تو آپ کی ناغرکتہ پونڈ روپین سماپت ہو جائے گی اگلا بندو اگلی ستھیتی جس میں ناغرکتہ سماپت ہو سکتی ہے وہاں ہے پردت ناغرکتہ سماپت ہو سکتی وہاں ہے سماج کا تیاغ کچھ لوگ سنیاسی بن جاتے ہیں مایا موہ سے دور چلے جاتے ہیں سماج کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی ستھیت میں بھی کئی بار پریستھیتی وش شاسن کو اس ویکت کی ناغرکتہ سے ونچت کرنا آوشک ہو جاتا ہے اپریہارے ہو جاتا ہے آٹھویں ستھیت گودھ لینے پر گودھ لینے پر یدی کوئی ویدیشی یدی کوئی ویدیشی گودھ لیتا ہے کسی ویکتی کو تو وہ اپنے دیش کی ناغرکتہ سے ونچت اب گودھ لینا کیا ہے ایک بڑی لمبی قانونی پرکریہ ہے گودھ لینے کا عرص یہ نہیں کی کیول ایک میں بھارت آیا اور مجھے ایک بچہ پسند آیا اور کسی کارن سے یا تو میرے اپنے بچے نہیں ہیں یا مجھے وہ بچہ پسند آیا یا میں سماس سیوا کرنا چاہتا ہوں کسی بھی کارن سے میں نے اس بچے کو گودھ لیا اور تھا میں نے کانونی پرکریہ ایک پوری کرنی کی ہے گودھ لینے کے لیے ایک بڑی لمبی چوڑی کانونی پرکریہ ہوتی ہے اس میں بھی ایسے کئی شپت پتر دینے پڑتے ہیں اور ایک بار وہ گودھ لینے کی کانونی پرکریہ پوری ہوئی تو اس بچے کی یا اس ویکتی کی ناغرکتہ سماپت ہو جاتی ہے گودھ لینے کا یہ کتے ہی نہیں کہ بس میں آیا کوئی پسند آیا تو میں اسے اٹھا کے اپنے دیش لے گیا اور وہ بچہ میرا بچہ کہلائے گا نہیں ایسی ستھی میں جو بچہ گیا ہے وہاں بہت ہی عجیب و گریب واتاورن سے گزرتا ہے جس بچے کو گودھ لیا گیا ہے وہاں بچہ پورے سمیں اندھکار میں رہتا ہے اپنے ادھکاروں کے لیے اپنے پریوار سمبندی معاملوں میں اسے سپشٹ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں کیونکہ کانونی روپ سے اس ویکتی نے اسے ابھی گودھ نہیں لیا ہے کانونن اسے لینا جروری ہے کوٹ کے سامنے اسے سپشٹ کرنا جروری ہے کہ یہ بچہ میں گودھ لیتا ہوں اور اس کی سمپون جمعیداری ایک اپنے بچے جیسا میں نبھاؤں گا تب جا کے گودھ لینا ہوتا ہے اور ایسی ستھتی میں شرط یہ ہے کہ ایسی ستھتی میں وہاں بچہ اپنا جو مول ناغرکتہ ہے اس سے ونچت ہو جاتا ہے نوہ نوہی ستھتی ویدیشوں سے سممان کہ آپ نے آپ بھارت کے ناغرک ہیں اور آپ کو پاکستان کی سرکار نے ایک سممان دیا ہے ایک سممان سے نوازہ ہے چاہے اپنے راشتی سممان سے یا کھتری سممان سے جس سے بھی ایک وشیش کارکم میں نوازہ ہے ایسی ستھتی میں کیا ہوگا اور آپ نے اس کو سویکار کیا آپ گئے اور آپ نے اس سممان کو سویکار کیا اس کارکت کیا ہوا کہ پاکستان جو بھارت ویرودھی ہے وہ آپ کو سممانت کرتے ہوئے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ پاکستان کے پکش میں ہیں تو ایسا ویقتی جو پاکستان کے پکش میں نظر آتا ہے اس سے تروپ سے وہ دیش دروہی ہوگا یا اس کی گتویدیاں دیش کے ہٹ میں نہیں ہوں گے اس نے کچھ ایسا کیا ہے کہ پاکستان آخر ہمارا دشمن دیش کیوں اسے سممان کر رہا ہے اس کی گہرائیوں پر شاسن جائے گا پتہ ساجی کرے گا اور یا ایسا پایا گیا کہ اس کے پیچھے کچھ گہری ساجش ہے سممان کے پیچھے تو آپ کو آپ کی ناغرکتہ سے ونچت کیا جا سکتا ہے تو ویدیشی سممان پانے پر کوئی اپادی یا کوئی سممان سرکار کی انہمتی کے بینا جیسا میں نے کہا کہ سرکار کی انہمتی یادی آپ لیتے ہیں مطلب سرکار یادی پتہ ساجی کر لیتی ہے کھوجبین کرنے پر پاتی ہے کہ یہ سممان واسطوں میں آپ کے کسی کوشل کے لیے دیا جا رہا ہے جس سے دیش کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں دیش کا بھی سممان ہے ایسی ستھی میں آپ کو ناغرکتہ سے ونچت نہیں کیا جائے گا پر انیتھا یادی بینا انہمتی کے آپ نے یہ کیا ہے اور سممان پایا ہے تو پھر آپ ناغرکتہ سے ونچت ہو سکتے ہیں اس پرکار ناغرکتہ سماپتھ ہونے کے یہ نو بندو آپ نے دیکھے اور ناغرکتہ پانے کی جو ویدھی آپ نے دیکھی اس میں آپ نے آٹھ طریقے دیکھے جن بندووں پر ابھی ہم نے بات کی ناغرکتہ سماپتھ ہونے کے بابت جو نو بندو ہیں سوال ہی من میں اٹھتا ہوگا کہ آخر نوکری چھوڑنے سرکاری نوکری کرنے سے ناغرکتہ کیوں ہم کھو دیتے ہیں کہیں ہم سرکاری نوکری کر رہے ہیں تو ناغرکتہ کیوں کھو دیتے ہیں یا اس تری ہی کیوں اپنی ناغرکتہ کھوتی ہے یادی اس کا بیواہ ہوتا ہے تو تو ایسے کچھ پرشن سب کے من میں آتے ہیں اور ناغرکتہ کھونا کتنا اہم ہے یہ جب سمجھ گئے ہیں تب تو اور یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ ناغرکتہ کھونے کے معنی یادی یہ ہے جو میں نے پہلے بتائے تب تو یہ سوال اور اٹھے گا کہ میں ایک لڑکی ہونے کے ناتے یادی میں کسی پرشن سے باہر کے ویدیش کے بیواہ کی تو میں اپنی ناغرکتہ سے کیوں ونچت کی جاری ہوں یا میں کہیں نوکری کیا سرکاری نوکری تو میں نے کیا اپراد کیا جو میرا دیش مجھے ناغرکتہ سے ونچت کر رہا ہے سوال اپراد کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ انجائے ہیں اس کے ترک پہ تھوڑا جانے کی جرد ہے ناغرکتہ سماپت ہونے کی ستھیاں جہاں تک بھارت کی بات ہے اس میں ویواہ کے سمیہ شتری ونچت ہوتی ہے اس کے پیچھے ترک یہ ہے کہ جو ونش چلتا ہے پتری پتری ونش پتہ سے ونش چلتا ہے ونشاولی جو بنتی ہے یا ونشاولی جو مانی جاتی ہے وہ پتہ کے خون سے مانی جاتی ہے اور یہ ہمارے ہاں کا اپنی پرانی پرمپرہ سنسکار ہے سنسکرتی ہے ادھکتر دیشوں میں بھی ایسے ہی ہے تو اس لیے یدی ایک اسطری ویواہ کرتی ہے ایک پرش سے ایک ویدیشی سے جو ویدیش کا ناغرک ہے تو وہ دمپتی کہاں کی ناغرکتہ رکھے گا یدی ساتھ میں رہنا ہے تو ایک جگہ کی ناغرکتہ ہوگی تو پرش کی ناغرکتہ لے جاتی ہے اسطری کی نہیں ایک ناغرکتہ کے قارن یہ ویوشتہ ہے کہ اسطری اپنی ناغرکتہ کو سویمیو کھو دے سرکاری نوکری ایسی ستھیتے میں کیوں ہم منچت ہو جاتے ہیں یدی میں دوسرے دیش میں سرکاری نوکری کرتا ہوں تو ایک وہاں کے سرکاری نوکر ہونے کے ناغرکتے میں وہاں کے سسٹم میں وہاں کے راجنیتک وہاں کے شاسکی پدھتی میں پوری طرح اپنے کو شامل کر لیا ہوں اور اس کی سرکار کے پرتی اپنے کو سمرپت کر دیا ہوں کیونکہ سرکاری نوکری پوری نشتھا مانگتی ہے شاسن کے پرتی پورا سمرپن مانگتی ہے آپ دو جگہ تو سمرپت ہو نہیں سکتے دو جگہ آپ کے نشتھا ہو نہیں سکتی کہ آپ اپنے مول نواز مول دیش کے مول ناغرک جہاں کے ہوئیں وہاں کے پرتی نشتھا رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جہاں نوکری کر رہے ہیں سرکاری نوکری اس کے بھی نشتھا رکھیں ایسا سمبھو نہیں اور ایسی ستھیتی میں یدی کوئی ایسا کر رہا ہے تو ایک سمیں آئے جب اس کے سامنے دو ہوگی کہ وہ کون سی سرکار کے پرتی اپنی نشتھا رکھے کسی ماملے کو لے کر اور ہو سکتا ہے وہ ناغرک ہے تو ایسی ستھیتی میں سرکاری نوکری کرنے والے کے لیے یہ آوشک ہے کہ وہ اپنی ناغرکتہ کو تیاغ دے پرانی ناغرکتہ ٹھیک لمبی ان اپستھیتی میں ناغرکتہ کھونے کے پیچھے کیا تات پر ہے کلپنا کریے میں بہت لمبے سمیں سے گائب ہوں دیش میں دکھائی نہیں دے رہا ہوں آپ نے سنا ہوگا وہی جو میں نے پور میں بات کی تھی نیر موڈی یا ویجی مالیہ یا اور بہت سے لوگ جرور نہیں کہ سبھی لوگ اپرادی ہوں پر بہت سمیں سے دیش میں نہیں ہیں باہر کہیں ہیں اور اس کی جانکاری سمیں سمیں پر سرکار کو بھی نہیں دے رہے ہوں تو پوری سمبھاونہ ہے کہ آپ بیدیش میں لمبے سمیں سے رہتے ہوئے کہیں ایسی گتیودیوں میں لپت نہ ہو جائے جس سے دیش کا نقصان ہو اور وہاں لپت رہتے ہوئے اور دیش کی ناغرکتہ رکھتے نہ ہو ایک اور ستھی دیکھئے کہ اس لمبی انوپسٹیتی کے دوران آپ نے ویدیش میں کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں کچھ ایسے اپراد کی ہیں جو بڑے جگھنے ہو جس کی جانکاری ہمیں نہیں ہو کیونکہ یہ سمبھونی ہے کہ شاسن کے پاس ہر ویکت کی پوری وسترد جانکاری دنیا کے دیشوں میں رہنے والوں کی ہو تو ایسی حرکتی میں یہ بڑا کٹھن ہو جاتا سرکار کی لئے جاننا کہ اتنی لمبی انوپسٹیتی میں آپ نے کیا کیا کارے کیے اور پہلی بات انوپسٹیتی کیا کارن کیا کہا کہا رہے آپ کی گتویدیاں کیا رہی پسٹ ہے کہ آپ لمبی سمیس انوپسٹیت ہیں تو آپ کوئی ناغرکتی سماپ کیا دی جائے گی لیکن ہاں سامانی تیار سرکار لمبی انوپسٹیت میں ناغرکتی سماپ کرنے کی گھوشنا کرنے سے پورو کئی بار نوٹیس جاری کرتی ہے اس ویقتی کے لئے کہ یہ آپ سرکار کو ریپورٹ کریں اپنی location بتائیں انوپسٹیت کا کارن بتائیں ایسے کئی نوٹیس جاری کرتی ہے جب کسی طرح کے اتر نہیں آتے تب وہ بیوش ہوتی ہے ناغرکتی کو سماپ کرنے کے لئے اسی پر سینہ سے بھاگنے کے کارن بھی آپ کھو سکتے ہیں ناغرکتی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سینہ سے بھاگا ہوا بھگوڑا دیش کے لئے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سینک کے ناتے اس نے جہاں جہاں دیش میں سیوہ دی ہے آرمی کے جس جس بیس میں اس نے اپنی سیوہ دی ہے وہاں کی پوری جانکاری اس کے پاس ہے اور اس کا وہ ایک جاسوس کے روپ میں ویدیش کے ساتھ درپیو کر سکتا ہے پاگل اور دیوالیہ کو ناغرکتی سے ونچت کرنے کا پراؤدھان کچھ دیشوں میں ہے سبھی دیشوں میں اس لیے نہیں ہیں کیونکہ مانوی کارنوں سے بہت سے دیش یہ سوچتے ہیں کہ یدی کوئی ویقت کسی کارن سے پاگل ہو گیا جو ایک میڈیکل کارن ہو سکتا ہے تو ایسی ستھتی میں اسے سرکار کے مدد کی ضرورت ہے مانوی کارن سے اسے ہم سوشیش سرکشن دیں اس کے وہ مانو تو ہے ن تو ایسی ستھ میں اسے ناغرکتہ سے ونچت نہیں کرتی ہیں ادھک تر سرکار ہیں لیکن پھر بھی کچھ دیشوں میں یہ پراودھان ہے کہ پاگل یا دیوال یا ہونے پر اسے گیر ناغرک گھوشت کیا جا سکتا ہے تو اس پر ویدیشوں سے سممان پرابت ہونے کا میں نے وستار سے آپ کو بتایا کہ ویدیشی سممان بینہ سرکاری انہمتی کے یاد رکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ویدیشی سممان سے کبھی لے نہیں سکتے نہیں آپ کوئی کوئی سا سممان ملنے کی گھوشنا ہوتی ہے تو آپ سرکار کی انہمتی لیں سرکار پتا ساجی کرتی ہے اور پھر انہمتی دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے تو بہت سے سممان ویدیشی سممان بھارتیوں کو ملتی رہتے ہیں کلا کے کھیتر میں سنگیت کے کھیتر میں ساہیت کے کھیتر میں اور بھارت سرکار بھی ایسا ہی بہت سے ویدیشی کو سممانت کرتی ہے بھارت میں اپنے راشتری سممانوں سے تو یہ پرکریا ناغرکتہ سے جڑی ہوئی ہے